موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ورسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعہ تر کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے سب سے پہلے ہے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ میں کسین گنج بیان سے میرا سوال یہ ہے ایک لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے وہ سنت کے مطابقی کرنا چاہتا ہے کوئی جائز کا کوئی لالچ نہیں ہے لیکن وہ کوئی ایک بات کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم اگر نکاح کے بعد اگر ایک پروگرام کریں ایک عالم کو اگر کچھ تقریر اگر کرائیں ان کی بات باتائیں والے تو ایسا کریں تو کہیں یہ بیدت تو نہیں ہو جائے گا کیا یہ صحیح ایسا پوچھ رہا تھا ہو یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھی ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں جہز اگر کا کوئی مطالبہ نہیں ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کے وقت اگر کسی عالم سے کوئی پروگرام کروائے جائے تو کہیں یہ بیدت تو نہیں ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں دو باتیں آپ کے سامنے کروں گا ایک بات تو یہ کہ اگرچہ آپ نے یہ وضعات کی ہے کہ ان کا جہز وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں شادی بیائے میں کتنی ساری غیر شریف چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ناجائز ہیں دھول باجہ پتہ نہیں کیا کیا اور ان معاملات میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان معاملات میں چاہے کھانے میں پینے میں اسراف ہو دھول باجہ ہو شریعت کی مخالفت ہو بے پردگی ہو بے حیائی ہو سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ کسی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ غیر شریع ہے جائز ہے ناجائز ہے لیکن جو شریعت کی باتیں ہیں جیسے شریعت میں خطبے کی بات ہے نکاح کی بات ہے اب نکاح پڑھاتے وقت کو امام صاحب جو خطبہ دیتے سکون سے سننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے یعنی خطبے نکاح وہ بھی ایک طرح کا خطبہ ہے خطبہ حاجہ وہاں پڑھا جاتا ہے لیکن اس کو سکون سے سننے کے لئے کوئی تیار ہے تو جو شریعت کی بات ہے اس کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا ہے اسی طرح سے دیکھیں شادی بیان میں جو کھانے کا مسلح ہے ولیمہ ایک رکھا گیا کھانا ولیمہ سے پہلے کوئی کھانے کا بازابتہ حکم نہیں ہے کوئی مہمان آگیا اس کے لئے کس نے کھلا دیا لیکن بازابتہ ایسا کچھ حکم نہیں ہے کہ ولیمہ کی طرح اس سے پہلے اور کوئی کھانا ہو لیکن لوگ ہر طرح کے کھانے کیا اندزام کرتے لیکن ولیمہ ان کو بہت بھاری پڑتا ہے ولیمہ کھلانا بہت بھاری پڑتا ہے سوچتے ہیں کہ ولیمہ کا سسٹم ختم کر کے اس کو کس طرح سکھینستان کے وہ جو نکاح کے ٹائم جو کھانا ہے اسی کے ٹائم ولیمہ بھی کر دے بلکہ اسی کو کچھ لوگ ولیمہ کا نام دے دیتے یعنی آدمی اپنی روش چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے دین میں رد و بدل کرنے کے لئے تیار ہے کہ جو ولیمہ ہے اسے کھینچ کے لائے نکاح کے ٹائم کر دینا اور اصل جو ٹائم ہے ولیمہ کا اس کو ہٹا دینا اور اس کے لئے کچھ علمہ کے جو فتحویں وہ لائے اس کا بہانہ لے لینا اور پھر جو ہے جو مرضی وہی کرتے رہنا مقصد وہاں پہ شریعت کی اتباہ نہیں ہے وہ تو اپنے کلچر کی اتباہ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک کلچر ہے جو غیر مسلم لوگ شادی بیاں کرتے ہیں وہ شادی کے ٹائم کیاں کھانا ہوتا ہے ہم نے بھی اسی کلچر کو ایڈاب کر کے رکھتا ہے اب ہماری اسلام میں تو ایسا کچھ مل نہیں رہا تھا کہ نکاح کے ٹائم کھانا ولیمہ تھا اس کو کھینچ کے علاقے پہلے کر دیا یہ نکاح کے ٹائم جو ہے ولیمہ کر سکتے دو تین فتوہ لیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شادی میں نکاح کے ٹائم پہ ولیمہ نہیں کیا ہے رخصتی کے بعدی ولیمہ کسی صحابی سے بھی ایسا کچھ ثابت نہیں کچھ علماء نے اس کی گنجائش دی اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ اچھی سنت نہیں ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ صحابہ کا طریقہ نہیں یہ علماء کے اپنی رائے کہ علماء کا اپنا کہنا ہے انہوں نے اس کی گنجائش دیئے ان کی بات ہے نبی کی بات نہیں نبی کا عمل نہیں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ نکاح کے ٹائم ہی علیمہ کر سکتے ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے نہ کسی صحابی نے ایسا کہا ہے نہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہے ایک روایت پیش کی آتی ہے لیکن وہ جھوٹی منگڑت ہے بہرحال میں کہی یہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہمارے یہاں جب شریعت پر عمل کی بات ہوتی ہے دین سے جڑا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آدمی کو اس میں بہت سارے تحافظات ہوتے ہیں اس سے بچنے کی کوشی کرتا ہے اب اسی سسلے میں شادی کے موقع پر کبھی کبھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بیان نہ دیتے ہیں کسی علم کا بطور خاص جو نکاح پڑھانے کے لئے علم صاحب آتے ہیں وہ ہی کچھ دس پانچ منٹ جو ہیں واز کچھ نصیحت کر دیتے ہیں یہ چیز بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہے اب اس پر بیدات کا لیبل لگا بیدات نہیں یہ چیز کیا ہے بیدات ہے دیکھیں یہ جو کوئی واز نصیحت کرتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ شادی کا حصہ ہے اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے اس کو لازمان کوئی اس کی سنت لازمی چیز نہیں کرا دی رہا ہے تو واز و نصیحت آدمی کہیں بھی کبھی بھی کر سکتا ہے کوئی بیان دینا ہے کسی علم سے کچھ بلوانا ہے تو صبح شام دوپر کبھی بھی کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے تو اب شادی کے بعد کچھ لوگ جمع ہیں اس مناسبت سے اگر کبھی کبھار کوئی پروگرام رکھتا ہے کسی علم کا اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی یہ شادی کا کوئی پارٹ ہے یہ شادی کا کوئی حصہ ہے بس ایسے ہی کہ کچھ لوگ جمع ہیں چلو شادی میں بہت ساری بہیائی ہوتی خرافات ہوتی ہے تو چلو کچھ نصیحت کر دیں گے کچھ بتا دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اصلا جائز ہے یعنی تعلیم اور تعلیم کا طریقہ اصلا جائز ہے اگر اسے آدمی عبادت سمجھ لے اور شادی کا لازمی حصہ سمجھ لے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سمجھ لے اس طرح کی باتیں اگر ذہن میں ہو تو پھر وہ چیز غلط ہو جائے گی لیکن اگر آدمی اس کو شادی سے نہیں جوڑ رہا ہے کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے کسی عالم کی تخریر بھی رکھنا چاہتا ہے کچھ لوگ جمع ہیں ان کو سنانے کے لیے تو اس کو شادی سے نہیں جوڑ رہا ہے اور نہ یہ سمجھ رہا ہے کہ لازمان ایسا کرنا ہی ہے نہ کوئی رسم بنا رہا ہے نہ کوئی ریواج ڈالنا مقصود ہے بس ایسے ہی کبھی کبھار کسی نے ایسا کوئی پروگرام رکھ دیا اور اس کا التظام ضرور نہیں سمجھا گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کے اندر تقوی ہے بہت زیادہ اسے تحفظات کی بات کرتا ہے تو ذرا ان بیدتوں پر نظر ڈالے ان خرافات پر نظر ڈالے جس کو شادی کا لازمی حصہ بنا دیا گیا ہے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے تو جو زبردستی جو اسلام نے جس کی تعلیم نہیں دیتی بلکہ شادی کی جو رسمیں غیر مسلموں کے یہاں معروف ہیں ان رسموں کو لائلہ کے انجام دینا اس پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں اٹھتا اس کو ختم کرنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کرتا اب کوئی شریعت کی بات ہے شادی سے متعلق اسے کوئی انجام دے رہا ہے اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو لوگوں کو بہت بھاری پڑتا ہے ایک جز اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں جس سے کہ شریعت میں یہ ہے کہ شادی کے بعد یا شادی کے وقت شوہر پر لازم ہو گیا کہ وہ لڑکی کو مہر ادا پہے تو اب مہر دیکھیں ہماری ہاں کوئی دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار شادی میں دو دو تین تین لاکھ خرچہ ہوتا ہے بلکہ آپ سن کے حیرام ہے جائیں گے کسی ممبئی شہر میں دو دو تین تین کروڑ خرچہ کیا لوگوں نے شادی میں لیکن مہر لاکھ روپیہ بھی دینا بھاری پڑتا ہے یعنی اتنا خرچ کریں گے لیکن وہ بھاری نہیں پڑے گا لیکن مہر یعنی لڑکی کو دینا ہے تو ایک آدمی کا جو اسٹیٹس ہے جو اس کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق مہر بھی اس کو دینا چاہیے لیکن آدمی کو بہت بھاری پڑے گا یہ شریعت کا جو حصہ ہے اس پر عمل کرنا بہت بھاری پڑے گا باقی دوسری چیزیں ہیں اس پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا تو خلاص ہے یہ کہ ہمارے یہ جو شادی بیعہ ہوتی ہے اگر اس کے تعلق سے کسی کو فکر کرنی ہے کسی کو اصلاح کرنی ہے تو ذرا ان چیزوں کو ختم کرے ان خرافات کی فکر کرے جو زبردستی ہماری شادی کا حصہ بن چکے اور جو اچھی چیزیں ہیں جو شریعت کی چیزیں ہیں اسے تو باقی رکھنا چاہیے اس کا تو شوق دلانا چاہیے اور جو غلط چیزیں ہیں اسے ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو اس کے توفیق ہے امید ہے کہ آپ کو جوا مل گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگر ان کی شادی کسی ایسے مرد سے وہ جو بے نمازی ہو تو کیا یہ صحیح ہے یعنی کہ وہ شادی کر سکتی ہیں ایسے مرد سے جو بے نمازی ہو اس کے بارے میں تشریف جواب بنائے فرمایا شکریہ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کسی خاتون کی طرف سے سوال پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ کسی خاتون کا کسی عورت کا یا کسی لڑکی کا پوچھنا ہے کہ کیا اس کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو سکتی ہے جو بے نمازی ہے جو نماز نہیں پڑتا ہے اس سے شادی کرنا درست ہے کی نہیں تو دیکھیں علماء کی ایک وڑی تعداد ہے جو اس کو قطعا درست نہیں سمجھتی ہے بلکہ بے نمازی کو وہ لوگ کافر سمجھتے ہیں خاص دوسر علماء حنابلان ان کا فتوہ ہے کہ کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے مستقل چھوڑ دیا نہیں پڑ رہا ہے تو دار اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور غیر مسلموں کی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے جا یعنی یہ نہ مسلمان ہے نہ اس سے مسلمان شادی کر سکتا ہے نہ مسلمانوں کے قبرستان اس کی تدفین ہو سکتی ہے نہ اس کے مر جانے کے بعد اس کے وارسین کو اس کی جاہداد میں حصہ مل سکتا ہے اور نہ ہی اس کے باپ جو مسلمان ہیں ان کی پرابورٹی میں اس کو حصہ مل سکتا ہے اگر وہ بے نمازی ہے تو تو پوری طرح سے غیر مسلم کی کیڈگری میں ڈال دیتے ہیں اور ان علماء کے دلائل بھی مضبوط ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس فتحوں کو ہوا میں ایسا گنا دیں یہ بڑا ہی مضبوط فتحہ ہے ان کے دلائل بہت قوی ہیں بلکہ احادیث کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ موجود ہیں چنانچہ سعی مسلم کی حدیث دیکھیں حدیث سنبر بیاسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْقَسْلَا کی ایک آدمی اور کفر اور شرک کے بیچ میں جو ہے وہ نماز ہے یعنی شرک اور کفر سے کسی آدمی کو بچانے والی چیز نماز ہے اگر نماز ہٹ گئی تو وہ آدمی شرک اور کفر میں پہنچ گیا تو یہ حدیث بہت ہی واضح ہے اپنی مفہوں میں تو جو علماء کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے تو یہ حدیث اور یہ جیسی اور بھی حدیثیں ان کی دلیل ہیں لیکن دوسری طرف کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ کفر ان دونہ کفر والا معاملہ ہے یعنی وعید کے لیے لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے کہ اسے دائر اسلام سے خالش کرتے تو وہ شخص جو ہے مسلمان رہے گا لیکن بہت بڑا گنے گار شخص ہوگا اور اس شخص سے توبہ کرائے جائے گی اس شخص کو نماز کی طرف بلائے جائے گا نہیں مانے گا تو اگر کوئی حاکم اوقت ہوگا تو اس کے لئے کوئی سزا بھی دے سکتا ہے کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے لیکن بہرحال اس کی تکفیر نہیں کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو جائے گا تو یہ دیکھئے دو طرح کے علماء ہیں دو طرح کا موقف ہے جس میں سے علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جائے گا اس لئے اگر ان علماء کی بات مانیں جو بے نمازی کو کافر کہتے ہیں تو اس سے شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب رہی بات ان علماء کی جو اس شخص کو کافر نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسے کافر نہ کہہ کے اس کو بہت بڑا متقی اور دیندار سمجھتے ہیں اور بہت اچھا مسلمان سمجھتے ہیں وہ اس کو فاسق سمجھتے ہیں کافر نہیں لیکن وہ فاسق ہے اس کے پاس فسق ہے وہ بہت بڑا گناہگار ہے اس کے پاس گناہ کبیرہ ہے اس لئے ایسے شخص کو رشتے کے لئے نہیں چنا چاہئے دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا والے جو عورتوں سے شادی کرتے ہیں وہ چار چیزیں دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس کا مال دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس کا خاندان دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں فض فر بزات دین تو تم کیا کرو دینداری کو ترجیح دو تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجیح دینی کی بات کی ہے دینداری کو دیکھنی کی بات کی ہے اور ایک شخص جس کے پاس نماز نہیں ہے وہ بھلا کیسے دیندار ہو سکتا اس کے دیندار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا وہ بہت بڑا دیندار ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو وہ کچھ بھی کر لے لیکن وہ نیک آدمی نہیں مانا جا سکتا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ لاکھ بھلایاں کریں لاکھ اچھایاں کریں لیکن اسے فاسق کہنے سے روکا نہیں جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فاسق نہیں ہے بے نمازی فاسق ہے فاجر ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے نماز چھوڑ کے وہ چاہے دنیا بھر کی بھلایاں انجام دے لیکن یہ جو دھبا ہے اس دھبے کو مٹایا نہیں جا سکتا یہ جو عیب ہے یہ بہت بڑا عیب ہے سنان ترمیزیو گرہ کی روایت ہے کہ قیامت کی دن محشر میں جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا تو جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور جس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی اس کا سارا معاملہ بھی گئی جائے گا تو دیکھیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کا جب فیصلہ کرے گا جو چیز میار بنے گی جو چیز میزان بنے گی وہ نماز ہے اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اس لئے جو لڑکا بے نمازی ہے اسے تو لڑکی نہیں دینی چاہیے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نماز پڑھنے والے بھی بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں البتہ کوئی ایسا علاقہ ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بے دینی عام ہے سب کے سب لوگ برے ہیں سب کے سب بے نمازی ہیں کوئی نماز نہیں پڑتا ہے اور وہاں پہ شادی کرنے کے لیے نمازی دھوڑنا بڑا مشکل ہے جو اور لحاظ سے بھی اس کے لیے کافی ہو یعنی اگر کسی نمازی شخص کو چننا ہو تو یا تو بہت بوڑا ہے یا اس کے لائق نہیں ہے یا وہ شادی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے بہت ساری پرابلم اس کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں چونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بے نمازی کافر ہے ہم کافر نہیں کہتے ہیں تو بسورت مجبوری جب کوئی آپشن نہ ہو تو اس سے شادی کی جا سکتے ہیں ہم ہی نہیں کہتے ہیں اس سے شادی کرنا حرام اور ناجائز ہے جائز ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے جب آدمی ہر طرف سے مجبور ہو جائے کوئی راستہ اس کے سامنے نہ ہو تو آخری درجے میں سب سے آخری درجے میں بس یہ ہو کہ اگر اس سے شادی نہیں کریں گے تو یہ لڑکی کواری رہ جائے گی اس کی شادی ہی نہیں ہو پائے گی یا اسے بیٹھی رہ جائے گی اگر اس سے نہیں کریں گے تو تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن جس علاقے میں بے نمازی کے مقابل میں بے نمازی کے علاوہ اور بھی لڑکے اویلیبل ہیں موجود ہیں جو نماز پڑھتے ہیں گرچہ اس سے دولت میں کمزور ہوں گرچہ وہ دولت میں کمزور ہوں خوبصورتی میں کم ہوں لیکن بہرحال وہ شوہر کی جو ذمہ داری ہے اسے اٹھا سکتے ہیں اسے نبھا سکتے ہیں تو انہی کو ترجیح دینے چاہیے جو دیندار ہیں گرچہ دیگر معاملات میں ان کے پاس کچھ نہیں دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی آئیشہ رضی اللہ عنہ تھی ام آئیشہ رضی اللہ عنہ جن کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری بیٹی تھی اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کے روایت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی زبیر رضی اللہ عنہ سے کی تھی اور زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا نہ روپیہ پیسہ تھا نہ غلام تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن خلیفہ اول نے اپنی بیٹی جبکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار مالدار گھرانوں میں ہوتا تھا بڑے گھرانوں میں ہوتا تھا فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت عالی ہیں مال کے لحاظ سے بھی ایک اچھا خاندان تھا لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے شادی زبیر رضی اللہ عنہ سے کر دی جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ایک خاص چیز تھی ان کے اندر وہ کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ میں سے ہیں ان ٹاپ ٹن صحابہ میں سے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی تو میرے بھائیو اگر دیندار لڑکا موجود ہے نیک لڑکا موجود ہے تو گرچہ مالی اعتبار سے کمزور ہو خوصرتی کے اعتبار سے کمزور ہو بہت ساری کمزوریاں ہو لیکن یہ ہے کہ بیوی کی حقوق ادا کر سکتا ہے اب ایسا نہیں کی ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا دیندار ہو لیکن وہ شوہر کے لائک ہے ہی نہیں وہ بیوی کی حقوق ادا ہی نہیں کر سکتا مثلا وہ نامرد ہے یا اور کوئی بیماری کا شکار ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کی ہم بات نہیں کرتے لیکن اگر وہ غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا اور کوئی کمزوری ہے لیکن بہرحال شادی کرنے کے بعد وہ کچھ بھی ہاتھ پر چلا کر کچھ بھی کر کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو اس غریب کو ترجیح دینا چاہیے لیکن بے نمازی سے تو رشتہ نہیں کرنا چاہیے بے نمازی سے شادی کرنا بہت خطرناک چیز ہے بہت خطرناک چیز ہے تو دیکھیں جو علماء بے نمازی کو کافر کہتے ہیں ان کے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن جو کافر نہیں بھی کہتے ہیں ان کے ہاں آخری اپشن کے طور پر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے ورنہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ دیندار کو چنہیں بھلے وہ پیسے میں کم ہو بھلے وہ خوبصورتی میں کم ہو بھلے اس کا خاندان کوئی چھوٹا خاندان شمار کیا جاتا ہو لیکن اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے تو یہ بہت اچھی قوالٹی اس کے اندر ہے اسے سے شادی کرنی چاہیے لیکن بے نمازی سے شادی نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام عبداللطیب قریشی ہے میں بومبے سے بول رہا ہوں سکھ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک سوسائیڈی میں رہتا ہوں تو سوسائیڈی والوں نے ایک بیلڈنگ کی جگہ بینک والوں کو دے دیا ہے تو بینک والے جو رینٹ دیتے ہیں تو وہ رینٹ سے ہم لوگوں کا جو مینٹیننس آتا ہے وہ کم ہو گیا ہے یعنی بہت ہی کم ہو یعنی مارک ہونے کے قریب ہے تو کیا یہ رینٹ میں استعمال کر سکتا ہوں اس کے بارے میں آپ وجات کی دیئے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ عبداللطیب قریشی بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ کسی سوسائیڈی میں رہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے کوئی بیلڈنگ بینک والوں کو دے دی ہے رینٹ پہ کرائے پہ پھر اس سے جو کرائے آتا ہے وہ مینٹیننس میں استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی اس میں شریک ہیں تو کہتے ہیں کیا ایسا کر سکتے کی نہیں کیونکہ بینک تو سودی نظام ہے تو بینک کے لیے گھر دینا جگہ دینا یہ ٹھیک ہے کی نہیں اور اس کا جو کرائے آتا ہے اس سے ہم مینٹیننس عدا کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں ہماری نظر میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے سود چاہے آپ انفرادی طور پر کھائیں یا استعمالی طور پر کھائیں باہر صورت وہ حرام اور ناجائز ہے قرآن اور حدیث میں بہت شدید وعید ہے سود کے دالوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث عمبر ایک ہجار پانچ سو اٹھانوے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے آکی لر ربا سود کھانے والے پر ومو کلہو اور سود کھلانے والے پر وکاتیوہو اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر وہ شاہدی ہی اور جو گواہ بنتا ہے اس پر بھی لانت کی ہے وقال اور کہا ہم سواؤن یہ سب کے سب برابر ہیں گناہ میں سود کھانے والا کھلانے والا سود کے معاملات کو لکھنے والا گواہی دینے والا تو دیکھیں بینک میں کیا ہوتا ہے بینک میں سود کھلایا جاتا ہے آدمی سے جو جڑتا سود کھاتا ہے وکاتیوہو اور سود لکھا جاتا ہے سود کی پوری تفصیلات وہاں لکھی جاتی ہیں وہ شاہدی ہی گواہی بھی ہوتے ہیں لکھنے والے جو معاملات کرنے والے تو گواہی کا معاملہ لکھنے کا معاملہ یہ سب بینک میں ہوتا ہے اس لئے ہم سودی کاروبار میں کسی طرح کا تاؤنے کر سکتے ہیں دیکھیں بات صرف کھانے اور کھلانے والے کی نہیں ہے سود کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیبہ ہو سود کے معاملات کو لکھنے والا جو ہے اس پر بھی لانت کی ہے جو گواہی دیتا اس پر بھی لانت کی ہے اس لئے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے سود کے معاملات میں تو اگر کوئی اپنا گھر دے رہا ہے بیلڈنگ دے رہا ہے ایک آدمی اپنی اکیلی بیلڈنگ دے رہا ہے بینک کے لئے یہ بھی غلط ہے اور وہ بیلڈنگ کئی لوگوں کی ہے اور سب مل کے اس کو دے رہیں یعنی استعمائی طور پر دے رہیں یہ بھی غلط ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں تو اس کا جو رینٹ آتا ہے جو کرایا آتا ہے یہ درست نہیں ہے چونکہ یہ کمائی حلال نہیں ہے اس لئے آپ ایسی جگہ پہ نہیں لگا سکتے جس میں آپ کو حلال کمائی سے لگانا چاہیے اس لئے اس کی گنجائش نہیں یہ سودی کاروبار ہے سود سے کمائے ہوا یہ سود کے لئے کسی طرح کا آپ نے تعاون کیا ہے اس کا لیا ہوا پیسہ یہ آپ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس جنجال سے اور اس پریشانی سے الگ کر لیں اس کے جواز کی تو کوئی گنجائش کم سے کم میری نظر میں نہیں دیکھتی ہے آپ اور علماء سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن میری معلومات پہتے کسی کوئی گنجائش نہیں واللہ آلہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد بلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بھی کوئی سوالات ہمارے پاس ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں عبدالکریم جیپر راجستان سے بول رہا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شیخ کسی نے مجھ سے کرزہ لیا ہے کرزہ تھوڑا زیادہ ہے اب جب اس سے کرزے کیا میں نے مطالبہ کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے اور پھر جو ہے اس کی خوک چھانبین کرنے کے بعد تلاشی کے بعد اس کے پاس کچھ قیمتی اشیاء ملی ہیں قیمتی اشیاء ایسی ہیں مورتی وغیرہ کی شکل میں جس کی اسلام کے اندر خرید و فروغ تو جائز نہیں ہے تو کیا ہم وہ مورتی بیچ کر کے اپنا مال حاصل کر سکتے ہیں ہم نے جو اس کو قرضہ دیا تھا کیا ہم وہ مورتی بیچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں فلیس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب ہے السلام علیکم یہ عبدالکریم بھائی ہیں راجستان سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے قرضہ دیا تھا کسی کو پیسہ دیا تھا کسی غیر مسلم کو جو مسلمان نہیں تھا اس کو انہوں نے قرض دیا تھا اب وہ آدمی پیسہ نہیں لوٹا پا رہا ہے یہ اس سے بات کرتے ہیں تو کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ قیمتی چیزیں ملی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مورتی ہے یعنی سونی کی مورتی جس کی وہ لوگ پوجہ کرتے ہیں تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ سونی کی مورتیاں موجود ہے تو ہمارا وہ پیسہ نہیں دے پا رہا ہے تو کیا یہ جو مورتی ہے کیا اس پہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں ہماری نظر میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں یہ اس کے مذہب کے مطابق کو اس کی پوجا کرتا ہے ٹھیک ہے اسلام میں مرتی پوجا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا ہے لیکن ایک بندے کا عقیدہ اس سے جڑا ہوا ہے وہ اسی کو سب کو سمجھتا ہے وہ اسی کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیز اس کی لازمی ضروریات میں سے ہے جیسے کسی شخص کی لازمی ضرورت ہے گھر تو اب کسی کے پاس اپنا خود کا گھر ہے اس نے آپ سے کرزہ لے لیا ہے وہ نہیں لوٹا پا رہا ہے تو اب آپ کہیں کہ نہیں تو گھر بیش کے ہم کو دے دے تو یہ مناسب نہیں ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تو لوٹانی کی طاقت رکھتا ہے کہ گھر بیش کے دے دے ہاں ٹھیک ہے وہ مر جائے گا تو ضائع سے بات ہے کہ اس کا جو ترکہ ہے وہ بیش کے کرزہ عدا کیا جائے گا لیکن جب تک اس کی سانسے چلنے زندہ ہے تو اس کے لئے ایک چھت کی ضرورت ہے گھر کی ضرورت ہے تو اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس چونکہ گھر ہے اس لئے وہ مسکین نہیں ہے وہ ہے مسکین گرچہ اس کے پاس گھر ہے کیونکہ گھر تو اس کے رہنے کیلئے گھر اس کو کما کے نہیں دے رہا ہے اس کی رہائش کیلئے تو ایسے ایک گئر مسلم ہے اس نے اپنی عبادت کیلئے کوئی بندو بس کر کے رکھا ہے تو یہ تو اس کی بنیادی ضرورت ہے یعنی اس کے مذہب کے مطابق تو اب جا کے اس سے آپ وہ سب چھننے لگیں اور لینے لگیں تو یہ مناسب نہیں ہے وہ شخص مستحق نہیں ہے وہ شخص گریب ہے اب اس کے پاس چاہے اپنا گھر ہو یا اس کی پوجہ پارت تسامان ہو یہ سب اس کی لازمی ضروریات ہیں اس کے عقیدے کے مطابق اس کی ضروری چیزیں ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے پاس یہ سب مال لکھا ہوا ہاں اگر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی پروپارٹی چھوڑتا ہے اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ جا کے بعد میں کوئی طریقہ اپنا کے لینے کی کوشش کریں لیکن جب تک وہ زندہ ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہے اور اس کی جو لازمی ضروریات ہیں وہ اپنے پاس لیے ہوئے ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں تو یقیناً اس کا کہنا صحیح ہے کیونکہ اس کا گھر ہے یہ سب تو ذریعہ معاش نہیں ہے یہ تو جینے کے لئے اپنے پاس رکھا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ نہیں دے سکتا ہے تو اس کا گھر ہم بیج دیں پیسہ نہیں دے سکتا ہے تو یہ جب پوجہ بار کا سامان ہے یہ سب ہم اسے چھین لیں تو یہ مناسب نہیں ہے اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو دیکھئے بہت سارے اپشن ہو سکتے ہیں ایک تو بہترین اپشن یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں آپ اس کو چھوڑ دیں اس کو جانے دیں جب اس کے پاس نہیں ہے دیکھیں کرز دینے سے پہلے آپ کو سننا چاہئے کہ یہ آدمی دینے کی پوجیشن میں ہے کی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہم سے کرز مانگ رہا جو واپس نہیں کر پائے گا تو آپ کو وہیں پہ سوچنا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس کو اور اگر آپ نے دے دیا ہے اور دینے کی پوجیشن میں تھا لیکن بعد میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا بیچارہ نہیں دے پا رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازہ ہے تو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں معاف کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور بہت ساری قطبے حادث کی ایک روایت ہے جس کا اقلاصہ ہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو صرف اسی لئے معاف کر دیا کیونکہ جب وہ اصولی کے لئے بھیجتا تھا اس کے پیسے جو لوگ باقی ہوتے تھے ان کی اصولی کے لئے بھیجتا تھا تو کہتا تھا کہ جو دے سکتا ہے لے لو اور جو نہیں دے سکتا ہے اس کو موقع دو اس کو جنت دے دیتا ہے یہ بڑے ثواب کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پیسہ لیا ہے اور وہ نہیں دے پا رہا ہے واقعی طرح مجبور ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں اور اگر آپ معاف نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال اس کی جو بھی پہنچ ہے جو بھی اس کی استطاعت ہے اس کی استطاعت کی مطابق آپ اس سے طلب کر سکتے ہیں اس کا جو کاروبار ہے جو محنت مذہوری کر سکتا ہے کسی طرح کی جو بھی آمدنی ہے اس آمدنی کے حساب سے آپ کسی پنچائیٹی ٹیم کے پاس جائے اور وہ دونوں کے حالات کا جائزہ لے کر کوئی حل نکالیں یہ مسئلہ اصل میں ایک طرف سے سن کے حل بھی سمجھ بھی نہیں آتا پوری طرح سے کیا اس میں جواب دیا جائے آپ کو تو اس کا بہترین حلی ہے کہ وہ بندہ جہاں پہ ہے اور جہاں پہ آپ ہیں یہ دونوں معاملات کسی دو تین لوگوں کو بلا کے دونوں طرف کی بات سنا جائے دیکھا جائے اس کا مناسب حل کیا نکل سکتا ہے کیسے اس سے قرزہ وصولہ جا سکتا ہے جو مناسب اور پرامن طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے اور آخر میں ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دیکھئے قانون ہاتھ میں لینا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ایک آدمی نے آپ سے قرزہ لیا ہے یقیناً آپ کا حق ہے کہ وہ قرزہ وصول کریں اگر وہ دے دیتا تو فیق ہے لیکن اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اس کی پروپرٹی کو ڈیمج کرنا اس کو کوئی اور نقصان پہنچانا یہ اصل میں قانون کو ہاتھ میں لینا ہوگیا تو یہ ڈائریکٹ آپ کو اس کے ساتھ یہ سب معاملہ نہیں کرنا چاہیے اس نے آپ کا پیسہ لیا نہیں واپس کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اگر آپ کو کچھ اور لینا ہے تو آپ یہ معاملہ لے جائیے کسی پنچائیتی ٹیم کے پاس لے جائیے معاملہ کوٹ میں لے جائیے کسی اور کے پاس کچھ لوگ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں لیکن آدمی ایسے قانون اپنے ہاتھ میں لے لے کہ تم پیسہ نہیں دے رہے تمہارا یہ چیز اٹھا لیتا ہوں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ آپ زبردستی اس کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آدمی چھیننا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ کوئی اس کے بچے کو پکڑ لے کوئی اس کی بیوی کو پکڑ لے کس طرح کی حرکتیں گئی جاتی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے اگر آپ کو اپنا پیسہ لینا ہے تو اس کا کوئی جائز راستہ اپنا ہے معاملہ کو کوٹ میں لے جائیے یا کوئی پنچائتی ٹیم وہاں پہ لے جائیے لیکن خود اس کے گھر میں گھسکے یہ نکال لینا وہ اٹھا لینا یہ مناسب طریقہ نہیں یہ پرامن طریقہ نہیں یہ فساد والی بات ہے تو یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے آدمی پیسہ نہیں دے رہا ہے تو لے جائیے اس کو معاملہ حل کرائیے لیکن خود اس کے کوئی بچیز اٹھا لینا بگر سوچے بجھے کہ اس کا کیا معاملہ ہے اس سے اس کا تعلق کس نویت کا ہے یہ سب گوھر کیے بگر اس سے کوئی بچیز اٹھا لینا یہ مناسب نہیں ہے تو یہ تفصیل ہے آپ کے جواب میں امید ہے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سلطان ممبئی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد جو اسکار کرتے ہیں اس میں آیت القرصی کلو اللہ احد کلو جبی ربی ناس جو پڑھتے ہیں ایک امام نے مجھ کو بتایا ہے کہ اس میں آیت القرصی اور کلو اللہ احد نہیں پڑھنا چاہیے جو حدیث ہے وہ جعیف ہے اس کے بارے میں جرہ وجہت فرمائیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو اسکار ہیں اس میں آیت القرصی اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بارے میں کسی نے ان کو بتایا کہ یہ ثابت نہیں ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے تو دیکھئے فرض نمازوں کے بعد آیت القرصی پڑھنے سے متعلق اور اس طرح سورہ اخلاص پڑھنے سے متعلق علماء میں اختلاف ہو بعض علماء اس کو درست سمجھتے ہیں اس حصہ میں وارد احدیث کو صحیح کہتے ہیں جیسے شیخ علبانی رحم اللہ نے آیت القرصی والی روایت کو صحیح کرا دیا ہے تو اگر کسی کو اتمنان ہے شیخ علبانی رحم اللہ کی تحقیقات کو ترجیح دیتا ہے تو عمل کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف کچھ علماء ایسے ہیں اس میں شیخ علبانی رحم اللہ کے شاگرد حضرات بھی ہیں اور پرانے علماء میں بھی بہت بڑے علماء ہیں بلکہ امام ابن الجوزی رحم اللہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ میں تیس سال تک نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا تھا تیس سال تک لیکن تیس سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ تو ثابت ہی نہیں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تو ایسے اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علماء ہیں امام ابن تیمیہ رحم اللہ بہت بڑا نام ہے شیخ علسلام ابن تیمیہ رحم اللہ بہت بڑا نام ہے تو ایسے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے تو اگر کسی کو ان علماء پر اعتماد ہے اور وہ نہیں پڑتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے پیشے نہیں پڑنا چاہیے تو دونوں طرف علماء ہیں دونوں طرف کے محققین ہیں جس کا اتمنان ہو جس پر اگر ایک آدمی عامی ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا عام طریقے کار کیا ہو کن علماء پر وہ اعتماد کرتا ہو اس کی مطابق فیصلہ کرے اور اگر کوئی عالم ہے تو وہ دونوں طرف کے علماء کے دلائل کو بیٹھ کے دیکھے دراسہ کرے پڑھے اور دیکھے کہ جو لوگ صحیح کہہ رہے ہیں ان کی بات زیادہ وزندار ہے یا جو ضعیف کہہ رہے ہیں ان کی بات زیادہ وزندار ہے علماء ہیں جو خود تحقیق نہیں کرتے ہیں لیکن کم سے کم تحقیق کرنے والے ہیں ان کے دلائل پر سمجھ سکتے ہیں ایسے ہی جو بیچ والے ہیں عالم نہیں ہیں اور بالکل عامی بھی نہیں ہیں تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں وہ بھی دلائل کا دراسہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیپ میں جا کے کہ کس کی بات زیادہ وزندار معلوم ہوتی ہے تو اس حساب سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلفی ہے علماء میں دو گروہ ہے کچھ لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں ہم اس معاملے میں سختی والی بات نہیں کرتے ہیں ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحیح کہتے ہیں انہی کی بات کو لے کے پکڑ لینا چاہیے بلکہ اس حسلے میں آدمی تحقیق کرے تفتیش کرے آپ نے یہاں پہ سوال بھیجا ہے اب ظاہر ہے کہ یہاں کہ اس کے دلائل پر یہاں بات نہیں ہو پائے گی یہ آیترکرسی والی جو روایت ہے اس کی اتنے طرق ہیں اتنی سندے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ چند منٹوں میں اس پر تفسرہ کرنا یہی معاملہ سورے اخلاص والی روایات کیا بھی ہے اگر اس حسلے میں آپ پڑھنا چاہیں تو دیکھیں سورے اخلاص سے متعلق میری کتاب ہے حسن مسلم کی جو تخریج ہے اس میں میں نے سورے اخلاص سے متعلق تفصیلات دی ہیں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہ کتاب ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا کسی مکتبے سے یہ کتاب خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں رہی بات آیترکرسی تو آیترکرسی سے متعلق ہمارے یہاں جو رسالہ نکلتا ہے آہل سنہ تو اس میں دو شمارے میں ہم نے اس کے تعلق سے بڑی تفصیل دی تھی تو وہ اگر آپ کو ہو سکتا ہے ان ارد پر مل جائے تو وہ دیکھیں اگر آپ کسی کو پڑھنے کا شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اگر اردو میں پڑھنا ہے تو باقی عربی میں پڑھنا ہے تو آپ کو بہت سارے لوگ کے مضامین مل جائیں گے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے لیے کہ کس کی بات وزندار ہے تو جس کی بات پر زندار رہے اس کی بات پر عمل کرنا چاہئے جہاں تک میری رائے ہے آپ نے میرے پاس سوال بھی جائے تو اپنی رائے بھی ظاہر کر دیتا ہوں میں ان روایات کی صحت پر مطمئن نہیں ہوں چاہے آیتر کرسی کا معاملہ ہو چاہے سور اخلاص کا معاملہ ہو ان روایات کی تصحیح ان روایات کا صحیح ہونا میں نظر میں ثابت نہیں ہے اس لئے میں ان روایات پر عمل نہیں کرتا ہوں تو یہ میری رائے ہیں لیکن میں نہیں کہتا ہے کہ ہر آدمی اسی رائے پر عمل کرے اور بھی محققین سے رابطہ کرے شیخ عبانی رحماللہ ظاہر ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں وہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں تو اگر کسی کو اتمنان ہے تو اس طرح عمل کرے لیکن شیخ علیہ السلام نیتیمیہ رحماللہ وہ شیخ عبانی رحماللہ سے بھی بڑے ہیں تو کسی کو اگر ان پر اتمنان ہے اور شیخ ابن تیمیار احمدلہ کی بات کو ترجیح دینا چاہتے تو انہیں بھی حق ہے کہ ان کی بات کو ترجیح دیں اور اس پر عمل نہ کریں تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب ہیں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جی میرے ایک سوال ہے جیسے ہم مسلم ہیں کیا گئر مسلم سے اپنا علاج گرا سکتے ہیں جیسے کوئی جادو ٹوڑا ہے بہت دور دور تک کہ جیسے علاج گلا دیا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ گئر مسلم بولتا ہے میرے کوئی اس چیز کی قربانی دینی ہے مجھے پیسے دو میں ٹھیک کر دے گا کیا ٹھیک کرنے والد اللہ تعالی ہے کیا ایسا کرا سکتے ہیں جیسے کہیں بھی ہم نے پاتا کہ آج گندہ عمل بتاتے ہیں تو اس سے بولتے ہیں جی گندہ کرے گا وہ بولتے ہیں کہ جو بھنگیوں کا جانور ہے وہ دینا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا تو اس صورت میں کیا علاج کرا سکتے ہیں اگر یہ حرام ہے تو کیا ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں ہم پیسہ دے رہے ہیں جو بھی ہے کچھ جو کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے تم لاؤ یا نگو وہ بولتے ہیں ہم اس چیز کی قربانی چیت دو کیا ہم اس صورت میں ہم اس امان نہ دے پیسہ دے دے مجبوری ہے تو کیا ایسا جائج ہے نہ جائج ہے بتا دوستر یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ علاج معالجہ کرانے چاہتے ہیں شاید روحانی کوئی مسئلہ ہے یعنی جن بھوت پریت پتہ نہیں کیا کیا جو ہوتا ہے اس کا ان کو اندیشہ ہے وسوسہ ہے تو کہتے ہیں کوئی مسلمان علاج نہیں کر پا رہا ہے تو غیر مسلم اس کا علاج کر دے گا لیکن وہ کہتا ہے قربانی دینا پڑے گا یہ وہ سب کرنا پڑے گا جس کو ہم کہتے ہیں شرک ہے غیر اللہ کے نام پہ قربانی یا ان کا جو طریقے کارش شرک ہے تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے غیر مسلم اور ہمیں تو صرف پیسہ دینا ہے وہ کیا کرتا اس سے کیا لینے دینا ہے تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں اس سے علاج کرا سکتے کی نہیں دیکھیں علاج کرانا تو ایک الگ بات ہے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں جس انداز سے آپ سوچ رہے ہیں یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آپ کا اسلام سلامت رہے گا یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کا ایمان سلامت رہے گا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کی صحت تو جانے دیجئے آپ کو جو مسئلہ ہے اس سے زیادہ مسئلہ آپ کے ایمان کا ہو جائے گا آپ کے اسلام کا ہو جائے گا تو آدمی کی صحت خراب ہے آدمی بیمار ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی شرک کرے کفر کرے اور اس کو صحیح بھی سمجھے اس کو درست بھی سمجھے اس کے لئے کوئی راستہ نکالے یہ بہت خطرناک چیز ہے تو یہ جو آپ نے سوچا ہے یہ انتہائی خطرناک بات ہے پہلی فرصت میں اس بات کو ذہن سے ریمو کر دیں کہ آپ اس طرح کی بات کرنے والے سے جا کے علاج کرائیں یہ جو کہتا ہے قربانی دو یہ دو یہ مون مسلم تو جانے دیجئے کوئی مسلمان بھی یہ طریقے پر علاج کرے اور کہے کہ ایسا کرنا ہے تو آپ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی گئر مسلم تو جانے دیجئے کوئی مسلمان ہے بلکہ جو اس طرح کی بات نہ بھی کرے جو یہ کہے کہ آؤ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا علاج کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ جو لوگ علاج موالجے کی بات کرتے ہیں ان کی اکثریت بری طرح سے کرپٹ ہے یہ عورتوں کی عزتوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں لوگوں کو بے وقوب بنا کے ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈاننے والے لوگ ہیں یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اس لئے ان کے پاس بلکل بھی نہیں جانا چاہیے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ترغیب دی ہے کہ کچھ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے اس میں وہ لوگ ہوں گے جو لا یسترقون کسی سے رقیہ نہیں کرائیں گے تو رقیہ نہیں کرانا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے رقیہ کرنا یا کرانا حرام و ناجاز ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اس بات کی دی ہے کہ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے اس لئے نون مسلم تو جانے دیئے کوئی مسلمان اور وہ بھی جو کتاب و سنت پر عمل کا دعویٰ کرے اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے خود آپ پڑھیں قرآن پڑھیں سورہ اخلاص پڑھیں موزتین پڑھیں آیت القرصی پڑھیں جو کچھ کر سکتے ہیں خود کریں آج کے زمانے میں کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے الا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ علماء اس سے مطمئن ہو اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ جا کے اس سے دعا کروا سکتے ہیں تو آدمی اپنی تسلیق کے لئے جائے تو ہم وہ اپشن بھی پوری طرح سے بند نہیں کرتے ہم نہیں کہتے کونجائش ہی نہیں ہے لیکن آج کے زمانے میں جو اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں ان کی اکسریت 99% پوری طرح سے کرپٹ ہیں پوری طرح سے بہت ہی خطرناک لوگ ہیں چاہے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو چاہے کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں دو چیزیں ان کی ہاں بہت عام ہیں پیسہ لوٹنا اور عزت لوٹنا اس لئے ان لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ان کے پاس بلکل بھی نہ جائیں تو نون مسلم تو جانے دیجئے مسلم کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے تو یہ جو آپ نے سوچا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس طرح سے شرک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو یہ سوچ لیا کہ وہ ایسا کر کے علاج کر دے گا یہ سوچ آپ کی خطرناک ہے شرک کر کے کوئی آپ کا علاج کرے گا یہ اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے اللہ رب العالمین بیماری دینے والا اللہ جس کو بیمار کر دے شفا نہ دینے چاہے کوئی اللہ کو ناراض کر کے اس کو شفا دے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس شفا ہے وہی بیماری دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے اس لئے اللہ سے دعا کیجئے اس سے شفا کیجئے اور ان لوگوں کی دھونگی لوگوں کی پیچھے میں پڑیے یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کو تھوڑا سا پھوڑا پھنسی ہو گیا اس کا علاج نہیں کر سکتے یہ آپ کا کیا مسئلہ کریں گے یہ جو آپ کے ساتھ ہے آپ سر سے پہلے تو قوار کریں کہ معاملہ کیا ہے ہو سکتا ہے آپ وہاں پرستی میں امتلا ہو آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو اور ایسے ہی آپ نے پال لگا ہے کیونکہ لوگ ایسے ہی گمان پال لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے بیماری ہے تو اس کا صحیح علاج میڈیکل سنٹر جائیے کسی ہسپیٹل میں جائیے وہاں سے علاج ہوگا اگر نفسیاتی طور پر کوئی مسئلہ ہے تو بھی جائیے آپ وہاں سے ملئے اور اگر میڈیکل ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے تو ان کی کیا عوقات ہے کہ آپ کے علاج کر دیں گے یعنی آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہا ہے تو یہ بابے یہ پیر یہ علاج کر دیں گے ایسے ایسے بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کا علاج معلوم نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ کر سکتا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایسے بابوں کے چکروں میں نہ پڑھیں چاہے وہ نون مسلم ہو چاہے مسلمان ہو سب کا دروازہ چھوڑ دیں کسی کے پاس مجھ جائے صرف اللہ رب العالم سے دعا کرے آپ ڈاکٹر صرف جو کریں ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کوئی بھی ڈاکٹر ہو چاہے مسلمان ہو چاہے نون مسلم ہو اس کے پاس جائیں چیک اپ کرائیں کیا مسئلہ ہے ٹیشٹ کرائیں آپ اگر وہاں سے علاج ہوتا ٹھیک ہے نہیں علاج ہوتا آپ اللہ سے دعا کیجئے لیکن ان بابوں کے چکر میں مت پڑھئیے یہ آپ کا پیسہ بھی لوٹیں گے آپ کی عزت بھی لوٹیں گے آپ کا ایمان آپ کا اسلام سب کچھ برباد کر دیں گے اور آدمی ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا ایک دن سب کو مرنا ہے اس لئے آدمی اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ پر توقع لکھے اللہ پر یقین لکھے ان لوگوں کے بہاقعویں میں نہ آئے اپنے ایمان اسلام کی فکر کریں جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں حدیث سے ثابت ہے آزہ وضو کو تین بار دو بار اور ایک بار دھو سکتے ہیں تو کیا کسی آزہ کو دو بار کیا کسی آزہ کو تین بار دھو سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ آزہ وضو کو دو دو بار تین تین بار بھی دھولنا ثابت ہے تو ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کو دو بار دھولیں کسی کو تین بار دھولیں لیکن کرنے کی بات ہے تو کر سکتے ہیں ناجاز نہیں شیخ بنباز رحم اللہ سے بھی یہی سوال ہوتا انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ کر سکتا آدمی دو بار دھولے تین بار دھولے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تین تین بار دھولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام عمل ملتا ہے وہ تین تین بار کا ملتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ تین تین بار دھولے لیکن کبھی وہ اکثر آزا کو تین بار دھولا ہے لیکن کسی کو دو بار دھولیا یا ایک بار دھولیا تو بھی اس کی گنجائشی یہ جائز ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضوح نہیں ہوگا کم سے کم ایک بار دھولا ہے وہ کافی ہے تو دو بار بھی دو سکتا ہے تین بار بھی دو سکتا ہے لیکن بہتر کیا ہے کہ تین تین بار دھولیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو ناظرین وقت ہو چکا اسی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آپ کے پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اس کیونی پر جو نمبر شہ رہا ہے اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ نے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان جیسوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں